ان سے ہی بلد ہے حضرت آدم کو باوہ آدم کو گمراہ کرنے والی اور جنت سے نکالنے والی ہماروات نہیں ایک اور بات ہے کہ ہاں ہے عورت میں روح نہیں ہوتی جیسے ہیوانات میں روح نہیں ہے یہ روح تو انسان کے اندر ہے لیکن یہ انسان نہیں ہے یہ ہیوان ہے ایک بہت قویل رسل تک نظرین میں بھی عورت کو ووٹ کہاں خاتل نہیں تھا جمہوریت کے اس دور میں بھی بیوہ عورت کو جینے کا حق ہی نہیں ہے یہ ہنڈوں کے ہاں آپ کو معلوم ہے ستی ہو جانا چاہیے مر جانا چاہیے اسے جل جانا چاہیے اپنے شوہر کے ساتھ ست کہتے ہیں سچائی کو تو بیوہ کے لیے اصل سچائی کیا ہے ستی ہو جانا کہ وہ اپنے شوہر کی چتہ پر بیٹھ کر اس کے ساتھ ہی جل جائے نہیں جلتی تو ساری عمر وہ شدروں کی زندگی بمزارے دوسرے نکاح کا کوئی تصوری نہیں تصوری نہیں چاہ ہوا پھر یورپ کے اندر اگر کوئی شوہر تنگ آگیا پھر بیوی کو طلاق دنیا ہے تو وہ اس کو سکینڈل جھوٹا موٹا بنوا کر پہلے بچلنی پر چلاتا تھا اور پھر اس کے بعد اسے طلاق دنیا ہے اور اگر بیڑ مکری کی طرح ملکیت ہے یہی وجہ ہے کہ اس کے دل عمل میں ویمن لب امنسیپیشن آف ویمن یہ آج بھی آپ اخبارات میں اور عورت کا دن منایا جارہا ہے عورت کی آزادی عورت کی امنسیپیشن ویمن لب اس کی تحریک جو چلی ہے اور پورے اس فتح کو معلوم ہے کائرو کانفرنس بیژنگ کانفرنس بیژنگ پلس فائی کانفرنس انڈر دی یونائٹی نیشن اورنیزیشن جنرل اسمیلی اس عورت کو آزاد کر کے کہاں لانا چاہتے ہیں یہ معلوم آپ کو اور اب ہو چکی ہے بلس میں ہو چکی ہے وہ تو صرف اب ہمارے اوپر اس عظام کو مسئلت کرنے کے لیے عرب عرب ڈالر کی انجیوز ہیں جو مرک کر رہی ہیں پہلی بات پرسٹیٹیوشن کوئی برائی نہیں ہے جہن سے نکال دو اپنے اس خیال کو وہ سیکس ورکر ہے وہ بھی مزبوری کر رہی ہے ایک مزبور اپنا مسئلر پابر استعمال کر رہا ایٹڈ ہو رہا ہے کسی چلا رہا ہے ایک عورت کمائی کر رہی ہے آج کا لفظ کیا ہے یہ فیصلہ ہے یونائٹی نیشن کا don't call them prostitutes sex workers homosexuality normal inculiation عورت کا معاملہ ہی فیصلے سے نکال دو فطرت کا نظام ہی ختم کر دو بیوی اگر گھر کا کام کاج کرے گی تو شوہر سے ویج لے گی اگر حمل اور وضع حمل کی تقریب انداشت کرے گی تو شوہر سے ویج لے گی نتیجہ کیا ہے طلاق کا بھی حق برابر عورت کو اور بڑھنے آئیلی قوانین اتنے جو ہے فطری اگر کل کسی کے شادی کی عورت سے اور آج وہ ناراض ہو کے طلاق لے رہی ہے تو آدھی جو ہے آپ کی پوری جائداد آدھی وہ فورا لے رہی ہے نتیجہ کیا نکلا وہ لوگ شادی کرتے ہی نہیں وہ جو میں آپ کو مہی کلنٹن کا معاملہ سنا لکھا ہوں شادی کرتے ہی نہیں گندے سے we are living together next one we are not married اگر married ہوں گے کہ یہ قوانین لاغو ہو جائیں گے لہذا آپ تو married نہیں عورت کو لانکھ او ضنورت ہو تو رہے میرے ساتھ بچے پیدا ہو رہے ہیں وہ سب کے سب جو ہے جس کو کہا کلنٹن نے کہ حرام زادوں کے اکثریت ہوگی ہماری قوم پر اس کا نتیجہ کیا ہے خاندامی نظام برباد خاندامی نظام میں جو سکون ہوتا ہے جو بابی اچماع کی فضا ہوتی ہے بابی محمد کی الفر کی فضا ہوتی ہے اور اسی میں پھر جو بچے پروان چڑھتے ہیں ان میں مصبت کردار مصبت اخلاق پیدا ہوتا ہے موقع اس کی بربادی کا اس سے بڑا علامت اس سے کیا ہے آپ جان لیجئے سیاسی اور معاشی اعتبار سے اس وقت میں دنیا میں ٹاپ پر ہیں سکینڈینیوین کنٹریز آج کی جمہوریت کو اگر کلائمس لیکنا ہو تو ان ممالک نہیں اور وہاں پر کفالت عام مہ انتہائی ملدی پر لیکن سویڈن وہ ملک ہے کہ خودکشی کی دنیا میں سب سے بڑی جو پرسنٹیج ہے وہ سویڈن میں کیوں ہے اس لیے کہ وہ گھر کا فیملی کا وہ ایک خاندانی نظام کے اندر آپ اندازہ کیجئے ان لوگوں کی نسبت میں کہاں ہیں آپ بوڑے ہیں لیکن آپ اپنے پوتا پوتیوں سے کھیل رہے ہیں وہ جو فضا ہے انہیں کہاں بھی نہیں وہ تو بوڑے والدین جو ہیں وہ کرو جاتے ہیں ابھی اولاد کو پوتا پوتیوں بہت دور کے رہے ہیں اولاد کو دیکھنے کو ترس ہے ان کے ہاں کرسماس کا اب صرف ایک ہی کام رہ گیا ہے کہ اس میں توقع ہوتی ہے کہ اولاد آ جائے گی ملاقات ہو جائے گی ورنہ وہ اپنے اولڈ ہومز کے اندر وہ بیٹھے ہو کوئی نہیں آتا ہے کرسماس میں بھی اب نہیں آتا ہے اس حد تک معاملہ جہاں دیگر چکا ہے اب اسلام میں کیا کیا ہے نمبر ایک عورت اور مرد شرف انسانیت میں برابر کے شریف شروع بہت پیارے الفاظ قرآن کے محظ کم میں بات فَسْتَجَابَ لَهُمْ رَبَّهُمْ اَنِّي لَا عُضِيُوْ اَحْمَلَ عَامِلِ مِنْكُمْ مِنْ ذَكَرِنْ لَا عُنْسَى مَا زَكُمْ مِنْ بَات تم میں ہوتھ ریت کیسے ہو جائے گی تم سب ایک دوسرے میں سے ہو ایک ہی باپ کے نطفے سے بیٹا بھی ہے بیٹی بھی ہے ایک ہی باپ کے نطفے سے اور ایک ہی ماں کے رحم میں بیٹا ہے اور بیٹی نے دونوں میں پروشت پائی ہے عورت لیچے کیسے ہو گئی لیچ کیسے ہو گئی گھٹیا کیسے ہو گئی عمر ملچہ کیسے ہو گئی عالی کیسے ہو گئی عمریہ کیسے ہو گئی اخلاقی دینی اور روحانی مندیاں دونوں کے لئے یکسان کھلی ہوئی یکسان سورہ احضاب کی آیت ممبر پہتیس میں دس اوصاف بیان ہوئے ہیں برابر دقرار ہوئے ہیں المسلمون والمسلمات والمومنون والمومنات والقانتون والقانتات دس برابر ہیں یہ سارے احصاف دو بسٹریزیر دو سپیشل مون فر ہائی اور نٹ فرنی لوگ جی سوک ایسنڈز ہے ہائی کم بی ہارت آف ای ہونٹی پیلس آف ای ہمبل پہتیج جیسے دھوہ اٹھتا ہے تو چاہے مہل کا وہ باورچی خانہ ہو بڑا اور چاہے کٹھیا گا دھوہ تو برابر اٹھے گا جیہاں برندیا charities that soothe and health and bless are scattered over the men on the feet of men like flowers عورت اور برد دونوں کھلا خلشن ہے اپنی اپنی بی ساتھ کے مطابق اس لیے فرمایا ہے فَالَّذِينَ هَاجَرُوا وَاُخْرِجُوا مِنْ ذِیَارِهِمْ وَعُوذُوا فِي سَمِیلِي وَقَاتَلُوا وَقُتِلُوا اور تمام قیاموں میں مرد اور عورتیں دونوں شہید برابر کر حق ملکیت عورت کو دیا حق تجارت دیا اور موت کا حق یہ بھی عورت کو دیا جب محمد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے انتقال کے بعد ہو رہا ساتھیں افراتی کمیٹی تیہ کر رہی تھی اور اس کے بعد باملہ آگئے تھا آخر میں عبد الرحمان بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مفیس کا کبھی انہوں نے عورتوں سے جا کے رائے لی ہے مچوں سے پوچھا ہے سکیش کے اندر حضرت عثمان حضرت علی میں سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ چاہ چاہ رہا ہیں لوگوں البتہ خاندان کے قیام کے اب یہ ہے اصل میں اس کا واضل جس کا نام ہے خاندان میں مرد کی قوامیت ہے یا عورت مرد کی ہاتھویت ہے عورت اس کے تابعے ہیں فَسْسَالِحَاتُ وَقَانِسَاتُ وَحَافِذَاتُ لِلْغَيْبِ نیک بیریان جو ہے اپنے شوہروں کی تابع دار ہوتے ہیں داہر بات ہے نان نفقہ شوہر کے ذمہ ہے شادی میں مہر شوہر نے دیا ہے تو اس اعتبار سے مرد کا حق اور اسی سے ظاہر بات ہے کہ اگر کسی دارے کے دو برابر کے صدر بن جائے دو برابر کا اتیار رکھنے والے تیرمین ہو جائیں تو وہ اتیارہ کو بھی مرد کیاوس ہوگا قرآن نے اس لئے تو کہا ہے کہ اگر اللہ کے سوا کوئی اور اداح بھی ہوتا ہے اس کا اعتمالہ فساد عطا آسمازوں اور زمینوں فساد رنگا ہو جاتا ہے ایک اللہ اسی طریقے سے خاندانی نظام کا ایک حق پھر یہ کہ وہ جو شیعر اقبال کا میں آپ کو سنا رہا تھا آدم اسے ایک جسا سنایا تھا الحضر یہ شیطان کہہ رہا ہے مقاول اقبال الحضر آئین پیغمبر سے سو بار حضر حافظ ناموس زن مرد آزما مرد آفری پورا نظام ایسا بدہ دیا